خشخاص کے دس حیرت انگیز فائدے خشخاص کے بیچ سفید اور سیاہ دو قسم کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سفید بیچ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں پوست کے اندر سے جو نہایتی بری گول بیچ نکلتے ہیں انہیں خشخاص کہتے ہیں یہ عموماً مختلف پکوانوں میں استعمال کی جاتی ہے خصوصاً کوفتے جیسے مشہور سالان تو خشخاص کے بغیرہ دورہ سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیسٹری اور ڈبل روٹی کی تیاری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کھانوں میں استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے طبیف حوائد بھی ہیں خشخاص کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جس کے لگانے سے درد جلد ٹھیک ہو جاتا ہے خشخاص میں صحت بخش ارزاء جیسے مگنیشیم، میگنیز، آئیوڈین، زنگ، تھیامن، فالٹ، کیلشیم، آئرن، فاس فورس، اومیگا تھری، فیٹی ایسڈ اور فائبر پائے جاتے ہیں اینٹی انکلیمیشن خصوصیات کے باعث لگر بیماریوں میں بھی مفید ہے نمبر ایک بھرپور نیند، خشخاص اور تربوز کے بیج ہم وزن لے کر پیس کر رکھ لیں رات سونے سے پہلے آدھر گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ ایک چمچ کھا لیں دو سوکھی خارش، خشخاص کے پاودر میں چند کترے لیمون کا رس اور حسبی ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے تین، دماغی صحت، خشخاص کا حریرہ دماغی صحت کے لیے بے حد مفید ہے اگر اسے بادام کے ساتھ پیس کر استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے چار، وزن میں کمی، اومیگا تھری، فیٹی ایسڈ خشخاص میں پائے جاتے ہیں جو وزن کو گھٹانے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں اس لیے روز مرہ اس کے استعمال سے اب وزن میں نمائع کمی کر سکتے ہیں نمبر پانچ، گرمی کا سردرد، خشخاص کو پیس کر پانی ملا کر پیسٹ بنا کر پیشانے پر لگائیں تو گرمی سے ہونے والا سردرد دور ہو جاتا ہے چھے، آنکھ اور کان کا درد، خشخاص کو پانی میں پکا کر اس پانی سے سنکائی کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے ساتھ، نزلہ اور خانسی، خشخاص کو پانی میں پکا کر ایک چھٹکی نمک ملا کر جوشاندہ تیار کریں اور تھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں، نزلہ اور خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے آٹھ، جوڑوں کا درد، خشخاص جوڑوں کا درد دور کرنے میں مفید ہے اس کا تیل لگانے سے بھی جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اگر آپ پین کلر کی جگہ اس کا استعمال کریں تو زیادہ مفید رہتا ہے خشخاص جلد سے نجات کے لیے اگر خشخاص کو پیس کر اس میں دودھ اور شہد یا پھر خالی دہی ملا کر جلد پر لگائیں تو جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے دس، سر کی خشکی سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث بال جھڑنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے اس لیے خشخاص کو پیس کر دہی ملا کر اس کلیپ پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے تو فرنڈز اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو